ہلو آج اپنے دیکھیں گے ایٹو زیڈ دس کے دس سوال ریجننگ کے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایک ایک چیز اور یہ کوشن پیپر ہے پی جی ٹی کے اندری ویڈیالے کا جو 23 دسمبر 2018 کو ہوا ہے تو اس میں کوئی شارٹ کارٹس اور ٹرکس بھی ہوں کی جو آپ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہیں آگے جا کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ایٹو زیڈ سارے یہ ہمارا پہلا سوال کیا کہتا ہے select the correct alternative from the given ones that will complete the number series یہاں پہ ایک number series ڈی ہوئی ہے اس میں ہمیں fill in the blank دیا اور ایک وہ fill کرنا ہے gap fill کرنا ہے question mark وہاں پہ لگایا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں series کیا کہتی ہے اور کیسے اس کو کریں گے یہ series ہمیں ڈی ہوئی ہے اور اس میں پتہ کرنا gap میں کیا آئے گا تو دیکھ لیے یہ یہاں سے کیا آتا ہے یہاں پہ judge جاتے ہیں ڈو سے multiply کرنا ہے پھر اس کو اگر ہم 3 سے multiply کر دیں تو ہمیں یہ والے step بھی مل جائے گا چار سے اس کو کر دیں تو یہ والے step مل جائے رہا ہے اگر ہم پانس سے کر دیں تو یہ کتنا ہو جائے گا 16825 840 840 ہمارا answer ہونے چاہیے اب options دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا پہلا option 840 اور یہ ہمارا answer ہو جائے گا آگے جا کے اس ویڈیوم بہت مزا آنے والا آپ کو کوئی ایک دو جو trick یہاں پہ لگنے والی ہیں بہت لا جواب ہیں آپ کو بہت مزا آئے گا بہت وہ بات کی سوالوں میں ہی لگیں گے اس لیے بنے رہی ہیں ہمارا ساتھ چلیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں کیا کہ دوسرا سوال five friends a b c d e r sitting on a bench in such a way that تین statement یہ ہوئے یہاں پہ c is sitting to immediate left of a immediate left of a پہ بیٹھا ہوا ہے c تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام میں کیا کیسے بنے گا کیسے بیٹھے ہیں لوگ اب ان تینوں statement کی حساب سے ہم suppose ایسا کریں مانیں گے کہ ہمارے سامنے یہ پانچ کی پانچ لوگ بیٹھے ہیں تب ہی ہم اس کو answer اچھے سے کر سکتے ہیں فٹا فٹ کیا کہتا ہے پہلا سٹیٹمنٹ c is sitting to immediately left of a یہ سب لوگ ہمارے سامنے بیٹھیں اس لیے جو left کی بات ہوگی تو ہم right مانکے چلیں گے ٹھیک ہے c is sitting c بیٹھا ہے immediately left of a a ہے یہاں پہ اور اس کے left میں بیٹھا ہے c اس کا مطلب ہمارے ساتھ سے وہ right میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے ایسی اگلے سٹیٹمنٹ میں چلتے ہیں sorry left میں بیٹھا ہے تو مطلب وہ right میں ہم لگائیں گے اپنی ساتھ سے right ادھر کی طرف ہوگا تو ہم نے right میں دکھانا پڑے گا c کو دوسرے سٹیٹمنٹ چلتے ہیں b is sitting to the right of a and d b right میں بیٹھا ہے اس کا مطلب ہم left میں لگائیں گے کس کے a and d k a تو یہاں تولیٹ ہی ہے d یہاں پہ آ جائے گا اور b کو ہم چکی وہ right کی بات کر رہا ہم a کے left میں لگائیں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سے یہ left ہو جائے گا تو ہمارے left کی دروہ کا اس طرف clear ہے تو یہ ہو گیا تیسے سٹیٹمنٹ میں چلیے e is sitting to the left of c and a c اور a کے left میں مطلب ہمارے right میں چلا جائے گا تو e کو ہم یہاں بیٹھا دیتے ہیں اب کام ہو گیا آپ سے پوچھا جا رہا who's setting in the middle تو middle میں آپ کون بیٹھا ہے آپ کو پتا ہے middle میں a بیٹھا ہے تو یہ ہمارا آنسر یہاں پہ ہو جائے گا جو کی option number 3 میں دیا ہوا ہے clear تو یہاں تک تو یہ اس سوال کی بات تھی یہ ہو گیا لیکن کئی بات جیسے دو تین statement دی ہوئے ہیں ایسے میں دو یا تین سوال بھی ان statement پہ دیے ہوتے ہیں الگ الگ پھلا نام سے ایک ہی پوچھا تھا لیکن چکہ ہم نے arrangement دیکھ لیا اب ہم اس پہ کتنے بھی سوالوں کے جواب دے سکتے تھے clear چلی اگلے سوال بھی چلتے ہیں اب دیکھیں اگلے سوال میں کیا کہتا ہے select the correct option which is related to the third term in the same way as second term is related to the first پہلے اور دوسرے میں جو relation ہے وہ ہی ہمیں تیسرے اور چوتھے میں نکالنا اور اس حساب سے بتانا ہے کہ چوتھا term کیا ہونا چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں پہلے کیا relation ہے اس کے بعد ہی answer آپ آئے گا یہ دیوئے ہمارے تین terms پہلے اور دوسرے میں پہلے relationship بتا کرنی کیا آئے گا اس کے بعد ہم تیسرے اور چوتھے کے بیٹ میں relationship بتا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں m تو n ہمارے انگوارڈو مانا میں alphabet میں m کے بعد foreign n آتا ہے مطلب m کی position ہوتی n کی position ہوتی 14 تو اس کی ہوتی 13 اس کا مطلب یہاں سے یہاں جب جا رہے ہیں یہ مائنس ہو رہا ایسے q اور اس کے بعد p میں دیکھئے m n o p q یعنی پی پہلے آتا ہے یہاں مائنس ہو رہا ہے ایک پھر s کی position ایسی ہی ہے آر کے بعد ایسا آتا ہے ٹھیک ہے تو ایک مائنس یہاں پہ بھی ہو رہا ہے ایسے ہی w کی position بھی کچھ ایسی ڈنگ کی ہے t u v w تو v بھی یہاں پہ پہلے آتا ہے تو ایک ایک مائنس کر کے ہم اگلا letter پتہ کر لے رہے ہیں کیا آنے والا ہے پہلے سے جائے ہم دوسرے میں جا رہے ہیں ایسے ہی تیسے سے چوتھے میں جو ہم جائیں گے تو position سیم بنے گی یعنی کہ سی سے پہلے کیا آئے گا بی آئے گا ایسے پہلے کیا آئے گا ایسے پہلے کیا آئے گا جی آئے گا جی کی باتا چاہتا ہے ٹھیک ہے ایسی ل سے پہلے کیا آتا ہے کیا آتا ہے تو بی ای جی کی ہمارا answer آنا چاہیے یہ ہمیں دیا ہوئے option number 2 میں اب چلتے ہیں اگلے سوال پہ اگلے سوال بھی دیکھئی اسی دنکہ ہے supreme is coded as dldsrto how would broad be coded broad کے بارے ہم پتہ کرنا ہے کہ broad کو ہم کیسے code کر سکتے ہیں تو چلیے broad کو code کرتے ہیں سے پہلے ہمارے لیشن سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ ڈی 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 سر ٹیوں میں کیسے بدلا تو دیکھیں ا سے پہلے آتا ہے ڈی اس کو اس نے پلٹ دیا ہے لاس کے تین لیٹرز کو اس نے پلٹ دیا اس سے پہلے ڈی امن سے پہلے آتا ہے L اور ورنوانہ میں ای سے پہلے پھر دی آتا ہے تو ڈی ڈی بن گیا آر کو اس نے ایس سے replace کر دیا یعنی کہ ایک plus کر دیا ورنوانہ میں فوراً آر کے بعد ایسا آتا ہے انگلیش alphabet میں تو اس نے آر کو اس میں بدلا ہے یہ دھیان رکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم پہنچیں اس کے پاس تو اس کے بعد اس سے پہلے کیا آتا ہے آر آتا ہے پھر سے اس نے وہی کیا اس سے پہلے آر یو سے پہلے ٹی اور پی سے پہلے او تو اس دنگ سے یہ ہمیں کوڈ ملا تھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ براڈ کے لیے ہم کوڈ کیا بنا سکتے ہیں اسی آدھار پہ اسی بیس پہ تو اس سے پہلے ہم شروع کریں گے ٹی سے مختلف سے پہلے کیا آنا چاہیے اس کے بعد آتا ہے آر کے بعد آتا ہے اُس کے بعد اج اچ کے لینک کیا لگائیں گا جی کے بعد ہاتھا ہے تو جی لکھیں گے آر جی آگئے آوس کے بعد جی کے پہلے آج دے سے پہلے کیا آتا ہے ای ایف جی یعنی ف آتا ہے آر جی sł انا چاہی challenge میل گئے ہمجھے اistoire ڈی کے پاس اے ب trazer DS آئے گا آر نہیں کیونکہ است ہوتا ہے ٹھیک ہیں تو d Computer ہے جس پہلے ہوتا ہے اس تو ایک ج�م ہوگیا اب ہمارے پاس matsah کیا یو یو کے بعد فوراں کیا آتا ہے تی یو وی تو وی سے ہم یو کو ریپلیس کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس بچتا ہے بی آر او پھر بی کے لیے کیا لیں گے بی سے پہلے آتا ہے اے آر سے پہلے کیا آتا ہے آر سے پہلے آتا ہے ایم او پی ٹیو آر پی ٹیو آر تو کیوں آ جائے گا یہاں پہ اور مر او کی پہلے کیا آتا ہے او پی ایم این این او این یہاں پہ آ جائے گا اس جنگ سے ایس جی ایف بھی ایک یو ان ہمارا آنسر ہو جائے گا جو کہ ہمیں دیا ہوئے آپسن نمبر ٹو میں تو آپسن ٹو اس کریکٹ اپن چلیں گے کوسٹن نمبر تھارٹی فائیو دیکھیں کیا کہتا ہے کوسٹن نمبر تھارٹی فائیو یعنی رو آف چلڈرن بچوں کی ایک بانگتی میں بھاؤنا is 9th from left left سے 9th ہے وہ اور آشو جو ہے وہ 13th from the right کے لئے بھاؤنا اور آشو کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے they exchange their position اب انہوں نے اپنی position exchange کر لیا and then بھاؤنا becomes 17th from the left اب بھاؤنا آشو کی جگہ چلے گئے آشو بھاؤنا کی جگہ چلے گیا اور بھاؤنا کی جو position ہے وہ 17th ہو گئی ہے left سے clear find the new position of آشو from the right end of the from the right end of the row کے right end سے آشو کی position کیا ہے اب یہ ہمیں بتانا ہے تو یہ بہت ہی آسان سا سوال ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے ٹھیک کیا ہوتی ہے پھر آپ کبھی بھی اس کو بھولیں گے نہیں چلے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک اب دیکھیں پہلی condition میں کیا ہوا کہ بھاؤنا کو انہوں نے بھی اس سے دکھایا اور آشو اس کو دکھایا اس سے ساری آشو کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاؤنا جو ہے وہ left سے 9th ہے اور آشو جو ہے وہ right سے 13th ہے پہلی position دوسری position جب ہوئی جب انہوں نے exchange کی اپنی positions تو پھر کیا ہوا آشو آگیا بھاؤنا کی جگہ ہے اور بھاؤنا وہ بھاؤنا پہنچ گئی آشو کی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے کلیر ایک دم لیکن اب بھاؤنا کی position کیا ہوگئی 17th ہوگئی ہے left سے پہلے کیا تھی پہلے تھی اس کی position 9th کلیر تو اب پہنچا 9th پہ کون آشو اور بھاؤنا ابھی right سے کونسی position پہ ہے 13th position پہ ہی ہے کلیر ہے اب بھاؤنا کی position بتانی ہے کہ right سے کونسی ہوگی سوری آشو کی position بتانی ہے کہ right سے اس کی position کیا ہوگی تو اس سے پہلے پتہ لگا لیتے ہیں کہ total کتنے بندے بچے اس رو میں لگے ہوئے ہیں یا column میں لگے ہوئے ہیں کلیر تو ایسا پتہ لگانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے formula یہ ہوتا ہے l plus r minus 1 is equal to t ٹھیک ہے اب اگر ہم پہلی position میں جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاؤنا تھی یہاں پہ 9th position پہ لیکن اب بھاؤنا کہاں پہنچ گئی ہے ستری position پہ پہنچ گئی تو بھاؤنا کی ہماری پاس دونوں positions ہیں ستری ہے اس کی left سے اور right سے اس کی position ہے تیری بھی ان دونوں situation سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ بچے total کتنے ہیں l ہم لکھ دیں گے کتنا ہے سترہ اور r کتنا ہے ہمارے پاس تیرہ minus 1 کریں گے تو t کی value نکل جائیں کتنی ہے یہ ٹی کے value یہاں پہ 29 آپ اس سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھوڑا space دیکھ کر کے کر دیتے ہیں تاکہ بچے confuse نہ ہو دیکھیں یہ ہوتا ہے shortcut l plus r minus 1 is equal to t بھاؤنا کی position یہاں سے ہے left سے سترہ ویں اور یہاں سے ہے right سے تیرہ ویں تو l کی جگہ سترہ لکھیں گے r کی جگہ تیرہ لکھیں گے minus 1 کریں گے is equal to t solve کریں گے تو یہ جگہ 30 minus 1 t کا مطلب 29 یعنی کہ total 29 بچے اس رو میں لگے ہوئے ہیں آپ چیک کریں گے پھر سے یہی فرمولہ رکھیں گے l plus r minus 1 is equal to t اور اس پار اسیس کی position جو کی ہم سے پوچھے گئی ہے وہ ہم نکال دیں اسیس کی ایک آشو کی position ہمارے پاس ہے کونسی یہاں پہ جب وہ ہے دوسری situation میں تنہینت position پہ وہ left سے ہے تو l کی جگہ ہم کیا لکھیں گے 9 plus r ہم ایسے لکھا رہنے دیں گے r کا ہمیں پتہ لگانا ہے is equal to t کا معنی کتنا ہے 29 اس کو ہم solve کریں گے تو r کی value اور پاس کتنی آ جائے گی 29 یہ plus کا ہو جائے گا 30 minus یہ 9 ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گی یہ 21 just a want تو نکل آئی ہمیں اسیس کی position twenty first 21 position پہ ہے وہ from right clear یہ ہمارا answer ہوگا اور یہ کونسے option میں دیا ہوا ہمیں یہ میں دیا ہوگا option number 4 میں تو option 4 ہمارا right answer بن جائے گا اس طرح کئی complications جو ہیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب اگر اس چیز practice کرنا چاہتے ہیں تو ہم link share کر دیں گے چار پانچ ویڈیو ہمارے اس پہ rank پہ تو وہ آپ دیکھ لینا فڑا فڑا آپ کو 10 سے 15 شکن کے اندر آنسر آ جائے گا کتنا بھی complicated case جو نہ آجائے آپ کے سامنے چلیے اگلے سوال پہ جاتے ہیں 36 نمبر سوال کیا کہتا ہے a man stand facing west west کی طرف face کرتے ہوئے کھڑا ہوا ہے ایک آدمی پھر کیا کہتا ہے heat turn 135 degree clockwise گھوم جاتا ہے وہ 135 degree اور اس کے بعد turn 180 degree دوسری وار 180 degree گھومتا ہے anti clockwise then heat turn 45 clockwise تین بار وہ گھوما دیکھ لیتے ہیں سپوز یہ بندہ یہاں کھڑا ہوا ہے direction آپ جانتے ہو یہ ہوتا north یہ ہوتا south یہ ہوتا east اور یہ ہوتا west ٹھیک ہے پہلے کہاں کھڑا ہوئے facing west تو وہ یہاں پہ اس طرح موقع کے کھڑا ہوئے سب وہ یہاں کھڑا ہے clear ہے وہ پہلی بار 135 degree گھومتا ہے لیکن clockwise تو یہاں پہ کھڑے ہو کہ جب وہ ادھر کو دیکھ رہا ہے جب وہ clockwise گھومے گا تو ایسے ہی گھومے گا کتنا گھوم رہا ہونا ہے 35 degree کہاں تک پہنچا یہاں سے چلا سپوز یہاں سے چلا یہاں تک 90 ہو گیا آپ جانتے ہو اور یہاں تک آجاتا تو 180 ہو جاتا لیکن وہ 135 گھوما تو یہاں تک ہی وہ گھوم پایا اب ایسے ملا دیں گے اس کی situation یہ بن گئی اب direction اس کی یہ ہے ٹھیک ہے دوسری بار کیا ہوا وہ hit on 180 degree اب وہ 180 degree گھوما ہے تو اس کا ایک سوستی کیا ہوتا سرال ریکھا ہوتی ہے یہ جو ہے لائن کیا ہے 183 degree کی لائن ہے یہ ٹھیک ہے تو اس لائن کو جس پہ وہ کھڑا ہوا ہے اس کو سیدھے اگر گھوم آتے ہیں تو اب اس کا face اس کی طرف ہونا چاہیے اُلٹا ہو گیا اس کا face ٹھیک ہے پہلے ادھر دیکھ رہا تھا اب وہ ادھر دیکھ رہا ہے لیکن کیسا گھوم آئی ہے انٹی clock wise گھوم آ تو اس direction میں یہ گھوم کر کے اس position میں آگے کی بار وہ کیا ہوا تھرڈ ٹائم وہ 45 close clock wise گھوم آ 45 degree تو clock wise گھومے گا تو ایسے ہی گھومے گا لیکن کتنا گھوم آئے صرف 45 degree تو 45 degree ہی گھومے گا تو اس لائن پہ وہ واپس آ جائے گا آپ دیکھ رہو یہاں سے یہاں تک وہ 45 برا کر چکا ہے تو وہ واپس وہاں پہ آ گیا جہاں تھا یعنی کہ وہ ویسٹ کو فیس کر رہا ہے جیسے کہ پہلے فیس کر رہا تھا پوچھا کیا ہے what was his final direction تو ویسٹ کو پھر سے فیس کر رہا ہے west is right option fourth is right option I'm sorry کچھ کف کی بھی سے دکھت ہو رہی ہے چلیے complete the following figure matrix by selecting the right figure from the given options تو ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یا triangle بنا تھا ایک پہلے دوسری بار مجھ triangle کے اندر ایک لائن آ گئی ہے تیسری بار میں وہ triangle جو پہلے بنا تھا گائب ہو گیا ٹھیک ہے اب رہ گیا گیا صرف بیچ کی جو لائن دوسری figure میں بنی تھی صرف اور صرف دوسری figure میں صرف وہی رہ گئی ہے کلیر ہے ویسے ہی کچھ یہاں دیکھنے با رہا ہے یہ ایک اسکوائر ہے اور اسکوائر کے اندر ایک لائن کھیچی ہے اگلی بار کیا ہوا ایک plus کا sign یہاں پہ بن گیا بیچوں بھی لیکن تیسری figure میں یہ plus کا sign جو بار میں بنا تھا وہی رہ گیا باقی سب کچھ گائب ہو گیا تو ایسا ہی ہم یہاں پہ لوجیک لگائیں گے پہلے یہ تھا figure اب یہ دگایا ہو جانا ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آئے گا جو دوسری figure میں نیا کچھ اپیئر ہوا ہے وہی یہاں رہے گا بس تو یہاں پہ کیا اپیئر ہوا تھا cross اپیئر ہوا تھا صرف cross تو cross ہمارا answer ہوگا باقی اور کچھ یہاں نہیں بچے گا clear تو پہلا ہمارا answer ہونے چاہیے اب دیکھیں اگلا سوال انتیسو نمبر سوال ہے اس میں کچھ statements دی ہوئے ہیں چھے لوگ ہیں جن میں تین میل ہیں تین فی میل ہیں اور ان کے بیچ میں دو couples ہیں جو کی مطلب married ہیں اور دو unmarried لوگ ہیں چیکیں چیکیں بندوں کے الگ الگ professions ہیں تو ان کے بیچ پہ میں آنسر کرنا ہے کیا کہتا ہے there are two married couples and two unmarried persons ٹھیک ہے the doctor is married to lawyer تو یہاں کوئی ڈاکٹر ہے جس نے lawyer سے شادی کی ہوئی ہے آگے دیکھتے ہیں X is married to CA ایک کوئی بندہ جو کی میل ہے اس نے شادی سے شادی کی ہے CA اس کا مطلب فی میل ہے his father is professor یہ کا جو باپ ہے وہ پروفیسر ہے فادر اس کا lawyer is she's daughter-in-law اور lawyer جو ہے وہ اسی کی daughter-in-law ہے Z is not his husband Y is not x-son nor he is an architect اور پروفیسر تو اس کے بیچ پہ آنسر میں کرنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس سوال میں کچھ لوچہ ہے تو اس کو ہر ٹائم سے دیکھیں گے اس میں میریٹ ہونے والا سوال نہیں ہے تو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں چلی اگل سوال میں چلتے ہیں یہ ہون ہو سکتا ہے اس سوال میں کوئی پرابلم ہو اسٹیٹمنٹ اس کے لگ نہیں رہے ہیں کہ صحیح ہے بہرحال اس کو فرصت سے دیکھنا پڑے گا اگل سوال ہے کہ choose the odd choose out the odd one odd one choose کرنا یہاں سے کون سائن موڈ ہے tricycle دی ہوئی ہے trident دیا ہوئی ہے tricolor دیا ہوئی ہے tricolor دیا ہوئی ہے تو tricolor چھوٹی سی بات یہی ایک ایسا option ہے جو کہ write ہو سکتا حالکہ یہاں پہلے سے بھی mark لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو صرف پر صرف یہی ہے جو different ہے یہی مارا answer بنے گا اگل سوال بہت دلچسپ بہت اچھا سوال ہے اور اسے ہوں چھوٹیوں میں کرنا آپ کو سکھا دیتے ہیں دیکھیں کیسے اس میں پوچھا ہے کہ number of rectangles یہاں کتنی ہوں گے تو one, two, three اور one, two, three یعنی کہ تین rows ہے تین column ہے اگر ہمارے پاس m rows ہیں اور n column ہے تو ہمارے پاس short cut کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا فرصد سے space بنا کر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسی فگرہ میں دی ہوئی ہے جس میں ہم نے مان لیا کہ m rows ہیں اور اور column بھی اس کے کتنے ہیں column بھی n ہے m rows ہیں i n column ہے اس کے لئے short cut ہوتا ہے m into m plus one upon two into n into n plus one upon two ٹھیک ہے تو m ہمارے پاس column تین ہے روز بھی تین ہے تو m بھی تین ہے اور n بھی تین ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 3 into چار بٹے دو کڑا 3 into چار بٹے دو اس کو solve کر لیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 36 یہ ہمارا answer ہے اب آپ کو کتنی بھی بڑی figure دے دی جائے کتنے بھی number of column اور number of rows ہوں اس میں آپ کو فرق نہیں پڑھنا جائیے جہاں آپ دو سوال پر practice کریں گے تیسرا سوال آپ اگر چھوٹی figure دی ہوئی ہے جنگ کی 3-3-3-4 ایسے کر کے column اور rows کا number ہے تو آپ without copy without pen بھی answer کرنے کی position میں ہوں گے اب آپ اس پر اگر ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو link ہم share کر لیں گے اس property practice کر لینا اور پھر ہمیں answer دینا ہے ایک figure ہم دے دینا ہے آپ کو یہاں پہ بنا کر کے جس کا answer آپ نے دینا ہے اس میں rectangles ہی ہم آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کتنے number of rectangles ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمیں wait رہے گا آپ کے answer کا thank you for watching thanks a lot